بھارت کا سب سے بڑا دشمن حافظ سعید نظر بندی سے رہا ہو گیا ہے اور اب ایک بڑا سیلیبرٹی بن گیا ہے وہ پاکستان میں آزاد گھوم رہا ہے نیتاؤں کی طرح بھاشن دے رہا ہے اس نے کشمیر کی آزادی کی قسم کھائی ہے اور لگاتار جہاد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور پاکستان کا پورا سسٹم چپ چاپ تماشا دیکھ رہا ہے اس رہائی کے بعد امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ حافظ سعید کو تدکال پربھاو سے پھر سے گرفتار کرے اور اس پر مقدمہ چلائے یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی پروکتہ نے کہا ہے کہ لشکر اے طائبہ ایک پرتیبندت سنگٹھن ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی ہتھیائیں کی ہیں اس لیے پاکستان کی سرکار یہ سنشت کرے کہ حافظ سعید کو گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایسا کرے گا حافظ سعید کو کس معاملے میں اور کون سے ثبوتوں کے آدھار پر گرفتار کیا جائے گا کیونکہ ثبوت تو سارے مٹا دیے گئے ہیں وہ پاکستان جو حافظ سعید کی رہائی پر کیک کاٹ رہا ہے وہ امریکہ اور بھارت جیسے دیشوں کی باتوں کو گمبھیرتہ سے کیسے لے سکتا ہے اور کیوں لے گا اگر کسی دیش میں ایک آتنکوادی کو سیلیبرٹی کا درجہ مل جائے تو اس کا نام آتنکستان رکھ دینا چاہیے ویسے اب تک پاکستان نے اپنا نام تو نہیں بدلا ہے لیکن وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد نام بدلنا صرف ایک آپچارکتہ ہے آج لاہور سے ہمارے پاس جو تصویریں آئی ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ حافظ سعید اب کوئی آتنکوادی نہیں بلکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت بن چکا ہے وہ ایک ایسا سیلیبرٹی ہے جو فلمی ستاروں سے بھی زیادہ بڑا ہے پاکستان کی سرکار اور وہاں کی سینہ حافظ سعید کے اشاروں پر ناچتی ہیں یہ صرف شبد نہیں ہے آج ہمارے پاس اس کا ثبوت بھی ہے آج لاہور سے ایسی تصویریں آئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں حافظ سعید کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا دو دن پہلے ہی لاہور ہائی کوٹ نے حافظ سعید کی رہائی کے نردیش دیئے تھے اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کوٹ نے حافظ سعید جیسے آتنکوادی کو بائزت بری کر دیا اور آپ پاکستان سے آئی ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ آتنکوادی حافظ سعید کو کتنی عزت وہاں پر بخشی جا رہی ہے حافظ سعید کے سمرتکوں نے اس کی رہائی کی خوشی میں کیک کاٹا اور یہ کیک کھانے کے بعد حافظ سعید بار بار کشمیر شبد کا جاپ کر رہا ہے اپنی رہائی کے بعد آج حافظ سعید نے ایک بھاشن دیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ وہ کشمیر کو سخ اور چین سے کبھی رہنے نہیں دے گا حافظ سعید بھارت سے نفرت کرتا ہے اور زی نیوز سے تو کچھ زیادہ ہی نفرت کرتا ہے وہ نیامت روپ سے چھپ چھپ کر زی نیوز دیکھتا ہے کیونکہ پاکستان میں زی نیوز پرتیبندت ہے حافظ سعید ہمارے وششن دیکھ کر پریشان بھی ہوتا ہے اور ہمیں لگاتار دھمکیاں بھی دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے آج اپنا بھاشن دینے سے پہلے بھی زی نیوز ضرور دیکھا ہو اب آپ حافظ سعید کا یہ پورا بیان سنیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس آتنکوادی کے ارادے کتنے خطرناک ہیں سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے باعزت رہائی دی ہائی کورٹ میں تین جبنوں نے فیصلہ کیا الحمدللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے ذمہ کوئی ایسا الزام ثابت نہیں ہوا جو میرے لیے میرے ملک کے مقاد کے لیے کسی بھی قسم کا نقصان دے ہو الحمدللہ ہم کو فروح ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے انڈیا نے ہمیشہ مجھ پر دہشت گردی کے الزامات لگائے اور دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی لابنگ کی لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ انڈیا کے تمام پروپیلنڈے جھوٹ پر مبنی ہیں اور محض اسلام دشمنی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے والے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بہرحال میں اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کا کیس لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم نے یہ لڑنا ہے یہ دس ماہ کی بدت باتی یہ اس وقت ہوئی تھی جب دو ہزار سترہ کو ہم نے کشمیر کے نام کیا تھا اور پانچ فروری کو اور اس پورے ہفتے کو بڑے پروگراموں کا اعلان کیا تھا تو تیج جنوری کو مجھے گرفتار کر لیا گیا ایک ہی سبب تھا کہ میں کشمیر کے لیے بات نہ کر سکوں انڈیا کا شدید دباؤ تھا اور انڈیا نے امریکہ کے لیے دباؤ دلوایا تھا بہرحال وہ وقت گذر گیا اگرچہ یہ سال کا بڑا حصہ چند دن باقی رہ گئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری جرد و جھد جاری رہے گی اگلا سال اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم پر پور طور پر کشمیر کے نام کر کے انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے دور پاکستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے امت کو بیدار کریں گے ہر ایسے زمین کو جس کے اندر کچھ بھی احساس ہے انشاءاللہ کشمیر کے مسئلے کو جاگر کر کے انشاءاللہ ازادی کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت فرمائے اور نتیجہ خیض بلائے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ حافظ سعید کا بیان نہیں تھا بلکہ بھارت سعید پوری دنیا کو دی گئی ایک دھمکی تھی اب ذرا کچھ تصویروں پر دھیان دیجئے پہلی تصویر اس وقت کی ہے جب رہائی کی خوشی میں یہ آتنکوادی کیک کاٹ رہا تھا ہاتھوں میں مہنگی گھڑی بڑا سا چاکو اور چائے پانی کی پوری ویوستہ ایک آتنکوادی کے ایسے سواگت اور صدکار کے درشے آپ کو صرف پاکستان میں ہی دکھائی دیں گے ویسے رہائی کے بعد جس چاکو سے حافظ سعید نے یہ کیک کاٹا ہو سکتا ہے کہ کل سے اسی چاکو کا استعمال وہ انسانیت کا خون بہانے کے لیے کرنے لگے گا لیکن دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ صرف ڈائیلوگ مار رہے ہیں پریشان ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں اب اس تصویر پر دھیان دیجئے جس میں کاغذی کاروائی کے بعد حافظ سعید کا مو میٹھا کرائے جا رہا ہے اس کے بعد حافظ سعید جیسے ہی باہر نکلا وہاں سیکھڑوں کی سنکھیا میں موجود اس کے سمر تک بھارت ویرودھی نارے بازی کرنے لگے ان لوگوں نے لشکر کا نام لے کر بھارت کی موت کے نارے لگائے یہ وہی لشکر تیبہ ہے جسے سنیوک تراشت نے ورش دوہزار آٹھ میں آتنک وادی سنگٹھن گھوشت کر دیا تھا لیکن اس طرح کی کاغذی کاروائی سے آتنک وادیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایسی کوٹنے تک باتیں سن کر صرف ہستے ہیں آج یہ تصویریں سنیوک تراشت کو دیکھنی چاہیے آج یہ تصویریں امریکہ کو دیکھنی چاہیے اور انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ سنیوک تراشت جو بھی اعلان کرتا ہے وہ صرف کاغذوں میں رہ جاتا ہے امریکہ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو بھی اعلان کرتا ہے جو بھی بیان دیتا ہے یا پاکستان سے جو بھی کرنے کے لیے کہتا ہے وہ اصل میں پاکستان اس پر صرف ہستا ہے خیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور ویڈیو کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی لاہور کی ہی تصویریں ہیں جس میں حافظ سعید اپنا سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہے اور اس کے چاہنے والے اسے شب کامنا سندیش دے رہے ہیں اب لاہور کی اس تصویر کو غور سے دیکھئے اپنے ہیڈکوارٹر میں کسی شہنشاہ کی طرح بیٹھا حافظ سعید دنیا کو للکار رہا ہے اس کے چہرے پر آپ کو نہ تو کوئی ڈر دکھائی دے گا اور نہ ہی کوئی شکر نظر آئے گا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آج اسی ہیڈکوارٹر سے اس نے ہزاروں کی سنکھیا میں موجود لوگوں کے دل اور دماغ میں نفرت والی باتوں کا پرچار اور پرسار کیا ہے حافظ سعید نے آج پوری دنیا کو دھمکی دی ہے کہ وہ جہاد کرے گا اگر کسی میں دم ہے تو روک کر دکھا دے ہمارا کوئی مخاطرین دی ہے ہمارا سارا دخلات اللہ کے دین کا ہے ہمارا کام قربان ہے یہ شہود دینا یہ طبیعت دینا جوانوں کی تربیت افراد کی تربیت اس قلعہ پر کرنا یہ کرنا ہے اور یہ شامہ کرے گے اور ہمارے نبی نے کوئی یہ سمجھایا نبی کی سیدر سے بیند کوئی یہ سمجھا کہ جو جہاد کرے گا اس کی یہ تربیت کو جو یہ جہاد نہیں کر سکتا وہ بچارہ وہ مخاطرات کی قربانی دیں نہیں سکتا جو چاند دیرے کے لیے نیار اللہ کے لیے یہ اخلاص دن کے اقتر ہے وہ سب کو بانی دے دیں اور یہ کام کی ہاتھ سکھا کر الحمدللہ آج ہم دو جہاد کریں انشاءاللہ ہم کریں گے دنیا ناراض کی حل ہو جائے امریکہ پتباس کرتا رہے ساری دنیا جو اچھا ہے بہتی جو پنزی کرتے رہیں انشاءاللہ ہمیں اس کی نمکل پڑا کی نمکل پڑا تو ہم ہمیں پڑیشن کریں اور اپنے نمی اس خاضر نمیین کے مشہ پر کھڑے ہیں اس مشہ کی تنمیل انشاءاللہ جہانک کی زمین اللہ سے ہوگی اس کی تنمیل اس سے ہوگی یہ ہے آج کا سب سے بڑا خطرہ اللہ اکبر یہ کام چلے گا اسی طرح چلے گا کہ میرے بھائیو سے بھول جائے کہ آپ کو پھر تو خطرہ نہیں میں نے کہا یہ دن کے لیے میں خطرہ ہوں وہ میرے نہیں خطرہ کشمیر کو ہم نے غنام بنا رکھا ہے تیس کروڑ ایڈیا کے اندر مسلمان قسم خسیح کی حالت میں وہاں سباہ ہوئے ہیں مسلمان ان کو ڈالے ہیں میں نے اللہ کی فضل سے حضالت میں کھڑے ہو کر کہا جب سائیوان میرا مسئلہ نہیں ذات کا مسئلہ نہیں ہے میں پاکستان کی آزادی کا کیس لڑ رہا ہوں میں کشمیر کی آزادی کا میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے آو بھائی یہی طاقت ہے ذاتوں کو چھوڑو مفاتوں کو قربان کرو جو اصل مفات سے جہلت کے لیے کھائی ہوئی یہ جتنے میرے شلاغ عدالت میں پیش ہوئے سوالی بزارتوں کے نمائیوں کے بڑے بڑے ہوئے ہیں بوٹی بوٹی بائیرے لے کے جو انہیں سامنے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اگر یہ بڑا لہا ہو گیا تو ساری دنیا دسمت ہو جائے گی ہم سے ہمارے مفاتات نہیں ملیں گے کرلے نہیں ملیں گے اس نے نہیں ملیں گے کھلے کھلے ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ویسے پاکستان میں حافظ سعید کی حیثیت کا اندازہ نظر بندی کے دوران اس کی ان تصویروں سے بھی لگایا جا سکتا ہے ان تصویروں میں پاکستان کی سینہ کے عدیکاری اور وہاں کے پولس کرمی کوٹ روم کے اندر اسے ایسے گلے لگا رہے تھے جیسے وہ ان کا نیتہ ہو یہ تو تصویروں کی بات ہو گئی اب آپ کو پاکستان کا اصلی چرطر دکھاتے ہیں اور اس کے لیے ہم پاکستان کے ویدیش منترالے دوارہ کل کی گئی ایک پریس بریفنگ کی مدد لیں گے چار پنوں کی یہ پریس ریلیز دیکھنے کے بعد آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کی کیسے پاکستان کی سرکار اور وہاں کی سینہ جان بوجھ کر ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس پریس بریفنگ میں وہاں کے ویدیش منترالے کے پروکتہ سے پوچھے گئے ایک سوال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ سوال حافظ سعید سے سمبندت تھا پاکستان کے ویدیش منترالے کے پروکتہ سے سیدھا سوال پوچھا گیا تھا کہ حافظ سعید کی رہائی کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے جواب میں صرف یہ سننے کو ملا کہ حافظ سعید کا ماملہ ویدیش منترالے کا نہیں بلکہ پاکستان کے گرہ منترالے کا ہے منسٹری آف انٹیریئر کا ہے کوٹنیتی کی بھاشا میں اسے ڈپلومیٹیکلی کریکٹ ہونا کہتے ہیں لیکن پاکستان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی کیونکہ جو حافظ سعید بھارت کے لیے موسٹ وانٹیڈ ہے جس پر امریکہ نے 65 کروڑ روپے کا انام گھوشت کیا ہے جسے انٹرپول ڈھونڈ رہا ہو وہ کسی ایک دیش کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ماملہ ہے اور اس سے یہ کہہ کر پیچھا نہیں چھوڑایا جا سکتا کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کا ماملہ ہے اور اس سوال میں باقاعدہ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بھارتی میڈیا نے اس طرح کی ریپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ٹیرر کو سپورٹ کر رہا ہے آتنکواد کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسی لیے اس نے حافظ سعید کو چھوڑ دیا اب اسی پریس بریفنگ کا ایک اور حصہ دیکھئے جو پہلے پننے پر ہے جس میں کشمیر گھاٹی میں موجود پاکستان کے پریے الگاوادیوں اور پتھر بازوں کا ذکر کیا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس میں صاف صاف لکھا ہے دی ہوریت لیڈرز انکلوڈنگ شبیر احمد شاہ مسرط عالم بٹ آسیہ اندرابی فہمیدہ سوفی اور ایٹھ ہنڈرڈ انوسنٹ ڈیفنسلس کشمیریز ایجڈ اور انہوں نے اس کی بھرت سنا کی ہے کل میں لاکر حافظ سعید کی رہائی کے بعد آئی تصویروں میں اور پاکستان کے ودیش منترالے دوارہ کی گئی اس پرس بریفنگ میں کوئی نہ کوئی فکسنگ ضرور ہے کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ حافظ سعید کی رہائی کے بعد سوالوں کا جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے ایک دن پہلے ہی اس نے حافظ سعید کو لے کر چھپی سادلی اور دنیا کا دھیان بھٹکانے کے لیے کشمیر اور وہاں موجود الگاو وادیوں والا ایجنڈا چلانا شروع کر دیا صاف صاف اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت سرکار الگاو وادیوں کو یعنی حوریت کانفرنس کے جو لیڈرز ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے سرکار کی سرکار کی رہا سوارم سارم 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 السارم سارم کیفر سارم سارم لدائست رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں نام ہے شہنشاہ ویسے تو یہ ایک فلمی ڈائلوگ ہے لیکن اگر آپ اس ڈائلوگ کو پاکستان کے نظریے سے دیکھیں گے تو وہ کچھ اس فرقات ہوتا کہ رشتے میں تو ہم سارے آتنکوادیوں اور پاکستانی نیتاؤں کے باپ ہوتے ہیں نام ہے حافظ محمد سعید پاکستان کے لہور میں حافظ سعید کے رہائی کے بعد جیسے تصیریں آئیں اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کیوں اسے پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں آتنکوادیوں کی ہی پوجہ ارچنا ہوتی ہے اور انہی کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا ہے اور یہ بات ایک یا دو بار نہیں بلکہ ہم کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار حافظ سعید کی تصویروں نے ہماری کہی ہوئی باتوں پر مہر لگانے کا کام کیا ہے اید کار ہمارد کی طرق سے اگر کوئی ایدار ہوگی ایدار کرنے کا کسی طرق اور ممانسی تصالی طرق ایدار کا اچھا رہے کابم پاکستان میں کوئی اٹر کوئی اٹھو on the part of پاکستانی گورنمنٹ in bringing to justice perpetrators of heinous act of terrorism including by individuals and entities designated by the United Nations تنکواد کو لے کر کے یا پاکستان کی اس کی اندر بھومی کا کو لے کر کے اب وشو کے وہ دیش بھی سویکار کرنے لگے ہیں جنہیں پہلے اسے سویکار کرنے میں کوئی ہچکچہ ہڑ تھی اور اس لیے یعنی پاکستان ڈرائل موڈ میں ہے یا اس طرح سے چل رہا ہے تو ایک بات ہم سمجھ لیں کہ بہت دیر تک پاکستان کی یہ رنڈیتی سفل نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں وہاں تو اسی طرح کہ چلتے پاکستان آج نہیں تو کل یا دی ہندوستان میں لوگ چپ ہو جائیں اور بی جے پی اپنی نیت بدل لے تو پاکستان تو بکھر جائے گا وہاں تو اس طرح کے elements جو ہیں وہ حابی ہیں اس لیے حابی صحیح جو ہے وہ تو وہاں یعنی ایک طرح سے سرکار کے سنرکشن میں پالا ہوا جو سرکار نہیں کرتی ہے وہ ایسے لوگوں کے جریعے کراتے ہیں پاکستان کے اندر میں بڑا سپسٹ ہے آتنکوادیوں کی بہت ایک special position ہے وشیش ان کی ایک پریستتی ہے پورا جو سرکار ہے وہاں پر پوری سرکار لگی رہتی ہے ان کے لئے وہاں پر آتنکوادی کھولے آم سرے آم گھوم سکتے ہیں کوٹ کی آرڈر لاتے ہیں کیا معلوم کل سرکار کو وہاں چلائے تو ان سب چیزوں سے سپسٹ ہوتا ہے یہ دنیا جو ہے آتنکواد سے پریشان ہے چنتت ہے اور پاکستان سے چنتت ہے لیکن پاکستان اپنے ہی ستتی سے چنتت نہیں ہے عام طور پر انسان جیل سے باہر آنے کے بعد سدھر جاتا ہے لیکن حافظ جیسے آتنکوادیوں کا چرطر ہی ایسا ہے کہ انہیں کھلی ہوا میں سانس اسی لیے لینی ہے تاکہ وہ نردوش اور معصوم لوگوں کی سانسے چھین سکے پھر چاہے وہ بھارت کے ہوں یا دنیا کے کسی اور حصے کے ہاپیس سعید کی رہائی کی ہونے کے بعد اگر ہم اس کے سٹیٹمنٹ دیکھیں تو کیا کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے کاشمیر سفتندر کر رہا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اور ہمیں کاشمیر کیلئے جنگ کر رہا ہے کیا یہ دہشت گردی نہیں ہوتی ہے ہاپیس سعید کے خلاب پاکستان نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان کے دیش میں اندر انہی گڑھ بڑھ کرتا ہے کیا پاکستان نے یہ کہا تھا کی بمبے میں حملے میں اس کا ہاتھ تھا کیا پاکستان یہ کہا تھا کہ اجمل کسان نے جو اقبالی بیان دے یہاں اس میں ہاپیس سعید کس طرح سے ترریس کیمپ اٹین کرتا تھا نہیں کہا ہے اس سے بات تو صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہاپیس سعید کو پورا سپورٹ ہے ویسے ہاپیس سعید کی رہائی و نظربندی کا خیل پاکستان نے صرف اسی لیے کھیلا کیونکہ وہ دنیا کی نظروں میں دھول جھوکنا چاہتا ہے امریکہ بھلے ہی اب یہ کہہ رہا ہو کہ حافظ کو غرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلاو لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ان کے چھوڑے جانے کی بات بھارت کے لیے نراشہ ضرور ہے لیکن آسٹر یہ نہیں ہے بھارت کو پہلے ہی معلوم تھا یہ جو پاکستان کی ریجیم کر رہا ہے نہ وہاں پر کوٹ انڈیپینڈنٹ ہے نہ وہاں پر پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے سب کچھ پاکستان کی آرمی کے کنٹرول میں ہے تو ہاؤس اریسٹ میں تھا جب بھی ٹیرر ایکٹیوٹیز کو ڈائیٹ کرتا رہا ہے پہلے وہ جیل میں تھا بمبی الیون کے بعد تو اس کو جیل میں ٹیلی فون دے رکھا تھا اہلیٹی کی گارڈ دے رکھے دی تو جیل تو اس کے لیے ایک آپریشنز روم تھا بڑی سیف انوائیمنٹ میں بیٹھ کے وہ ٹیرر پلین کرتا تھا ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان آتنگ کی دیش ہے اور آتنگ کے سرگناوں کی سب سے سیف ہیون ہے وہ جنت ہے اور یہ جو کاروائی بھارت نے کی تھی حافظ سعید کے خلاف تو آئی واش کے لیے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا اور پھر اب انہوں نے چھوڑ دیا تو پاکستان کو تو ہم کو سکتی سے نپٹنا ہی چاہیے ہماری سرکار کو بھی زبردست طریقے سے اس بات کو اٹھانا چاہیے بھارت نے حافظ سعید کی رہائی کو لے کر اپنی چنتہ ظاہر کر دی ہے لیکن دوسری طرف پاکستان نے اب ایک نیا پیترہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ وہ حافظ سعید کو بھارت کے خلاف ہتیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اب آئی ایس آئی نے ایسی پلاننگ بھی تیار کر لی ہے جس کے تحت وہ حافظ کے گرگو یعنی لشکار اور حضبول کے آتنکیوں کی گھسپیٹ بھارت میں کرانے والا ہے اس کے لیے برفباری کے موسم کو چنا گیا ہے کیونکہ اس دوران گھسپیٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی سرکار اور وہاں کی سینہ آتنکیوں کی مدد کے لیے اب ویدیشی ہتیاروں کے علاوہ ایسے کپڑے بھی خرید رہی ہے جس سے گھسپیٹ کرنے میں کوئی دکت نہ آئے حالانکہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سرکار وہاں کی سینہ اور حافظ سعید کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ آتنکی سازشوں سے توبہ کر لیں ورنہ دنیا کے سامنے ایک بات پھر پاکستان اور اس کے پالے ہوئے آتنکواد پر بہت بڑی چوٹ ہو سکتی ہے اور ہمارا اشارہ ترجیکل سٹائک کی طرف ہی ہے منید شکلا کے ساتھ ویرو رپورٹ زی میڈ اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ حافظ سعید زی نیوز سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے کیونکہ ہم ہی ہیں جو اس کی ہر بات کا اتنا کڑا ویشیشن کرتے ہیں خیر وہ جو چاہے جیسا چاہے ویسا کرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اس آتنکوادی کو اس کے انجام تک پہنچانا اب پوری دنیا کی ذمہ داری ہے یہ کام ٹاپ پراریٹی پر ہونا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو سکھوئی کے ذریعے براموس کا ٹیسٹ فائر اصل میں بنگال کی کھاڑی میں نہیں بلکہ حافظ سعید کے ٹھکانے پر کرنا چاہیے تھا اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا صرف براموس مسائل میں حافظ سعید کا ایڈریس فیڈ کر دینا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سن کر ابھی ہنسی آ رہی ہو لیکن ایسا ہی اگر چلتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا جب بھارت کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا کیونکہ اور کوئی راستہ اسے مارنے کا ہے بھی نہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب پاکستان جیسے دیش حافظ سعید جیسے آتنکوادیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آج ایجپٹ میں آتنکوادیوں نے کم سے کم دو سو پیتیس لوگوں کو بے رہمی سے مار ڈالا ہے یہ حملہ ایجپٹ کے اتری سنائی علاقے کی ایک مسجد میں ہوا ہے اس مسجد کا نام الراودہ ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آتنکوادیوں نے مسجد میں گھس کر پہلے ایک فیدائین حملہ کیا یعنی ایک آتنکوادی نے خود کو ویسپوٹکوں سے اڑایا اور پھر آتنکوادیوں نے مسجد میں موجود لوگوں پر گولیاں چلانی شروع کر دی ویسپوٹ کے بعد جب لوگ مسجد سے بھاگ رہے تھے تو آتنکوادیوں نے ان بھاگتے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلائیں اس حملے کو ایجپٹ کے آدھونے کے دہیاس کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ بتائے گیا ہے ابھی تک کسی بھی سنگٹھن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے جس وقت آتنکوادیوں نے یہ حملہ کیا اس وقت مسجد میں جمعے کی نماز چل رہی تھی کیونکہ آج شکروار ہے ایجپٹ کی سرکار نے پورے دیش میں تین دن کے راشتے شوک کا اعلان کیا ہے یہ حملہ کتنا خطرناک تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ گھائلوں کو اسپتال لے جانے کے لیے پچاس ایمبولنس لگائی گئی تھی دوہزار پندرہ میں بھی ایجپٹ کے اسی علاقے میں رشیہ کا ایک یاتری ویمان درگھٹنا گرست ہوا تھا جس میں دو سو چوبیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی لیکن بعد میں آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ویمان کو گرانے میں اس کا ہاتھ ہے اس علاقے میں آتنکوادی سنگٹھن انسار ال بیتول مقدس سکریہ ہے جو خود کو آئی ایس آئیس کا حصہ ہی بتاتا ہے اس آتنکوادی سنگٹھن میں سلافی یعنی کٹر وحبی وچاردھارہ کے آتنکوادی ہیں جن کے نشانے پر اکثر صوفی مسلمان رہتے ہیں اور انہوں نے ایجپٹ کے عیسائی ناغرکوں کو بھی اپنا نشانہ بنایا ہے حالانکہ ابھی تک اس حملے کے ذمہ داری کسی بھی آتنکوادی سنگٹھن نے نہیں لی ہے کیونکہ جیسا ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں آج شکروار ہے اور آج اس مسجد میں باقی دنوں کے مقابلے زیادہ بھیڑ تھی جمعے کی نماز پڑھی جاری تھی اور اسی وجہ سے 235 لوگ کم سے کم مارے گئے